ستر سال پرانی یہ دکان جو کہ انیس سو ساٹھ میں بنی اور اب اتنے سال ہو چکے ہیں ایسی کون سی خاص بات ہے ایسا کون سا راز ہے ان کے نہاری میں گوش ڈلتا ہے مسالے ڈلتے ہیں باداموں کا آٹا ڈلتا ہے دوسرا دیسی آٹا ڈلتا ہے یہ مکس کر کے یہ تیار ہوتی ہے مجھے 35 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے 35 سال مطلب کے آپ نے آدھی عمر اپنی ادھر دیئی ہے گوش ہمارا ساپ کتر ہے مسالے ہمارے انڈیا سے آتے ہیں یہ تیرہ گھنٹے جائیں یہ وارس کی نہاری تیار ہے اچھا کتنے کی نہاری کی پلیٹ لیٹ 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 لنے تکریباً آٹس کو سی رو بھی کتنے پیسے کانس ہے جمع کیے تھے کتنے دن لگا کے مہینے لگا کے کیے پرانا کسٹمر ہے یہاں پر واپس آتا ہے تو وہ کھانے کے بعد وہ یہی بات کرتا ہے کہ ویسے یہ ٹیسٹ ان کا اسلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزوان ہما خالد ایک نئی کہانی کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں وارس نہاری لاہور میں وارس نہاری کا بہت زیادہ نام ہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جب بھی نہاری کا سوچا جاتا ہے تو دماغ میں ایک ہی نام آتا ہے کہ یا وارس نہاری پہ چلتے ہیں اور ان کے نہاری کھا کر آتے ہیں ستر سال پرانی یہ دکان جو کہ انیس سو ساٹھ میں بنی اور اب اتنے سال ہو چکے ہیں ایسی کون سی خاص بات ہے ایسا کون سا راز ہے ان کے نہاری میں کہ ابھی تک ان کی جو ماشاءاللہ سے لوگ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ان کے پاس لوگوں کا رش لگا ہی رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہ دکان کام کرتے ہیں آئیے ذرا چلتے ہیں اور جانتے ہیں ناظرین یہاں بھائیہ موجود ہیں جن سے بہت مشکل سے ٹائم لیا ہے بتا نہیں رہتے ہیں کافی بیزی ہیں لگاتا آ رہا ہیں ہمارے بڑے بناتے ہیں ہم لوگ صرف بیجتے ہیں انہی کو فن پتا ہے سارا یہ کچھ آپ کو نہیں پتا کیسے بنتی ہے نہیں وہ مسالے وغیرہ انہی کو سب بتائیے ویسے پروسیجر کیا ہے مسالوں کے علاوہ یہ گوش وغیرہ ڈلتا ہے اور یہ مغز نلییں ڈلتی ہیں اسی کے سوپ سے یہ تیار ہوتا ہے سب کچھ مسالے آپ کے جو انڈیا سے آتے ہیں اس کے اندر بھی بار میں آپ کچھ ڈالتے ہیں چیزیں یا وہی مسالے لگتے ہیں نہیں یہ دقریبا کوئی سولہ مسالے بنتے ہیں ہمارے یہ سولہ مسالے اتنے سال سے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں مجھے پینتی سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے پینتی سال مطلب کہ آپ نے آدھی عمر اپنی ادھر دی ہے تو کیا آپ نے دیکھے ان کا ٹیسٹ چینج ہوا ہے یا نہیں 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 ایک ہی چیز چل رہی ہے جتنا پرانا کسٹمر ہے یہاں پر واپس آتا ہے تو وہ کھانے کے بعد وہ یہی بات کرتا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ آپ جو ایک پلیٹ دے پہیں اس کے اندر کتنی کہا جاتی نے اس میں یہ ایک فول پلیٹ ہے ایک آف پلیٹ ہے اور سپیشل پلیٹ ہوتی جو آپ کو فرائی کرنے کے لیے بیجی دی وہاں پر وہ لاسٹ ہے وہ اس کی وہ ساری کھان کے وہ سب سے سپیشل پلیٹ وہ ہے ہماری وہ ناظرین سب سے کم بائیس سو تیس روپے کا تشل ہے جو بھی فرائی کی ہم نے وہ بائیس سو تیس روپے کا جو انہوں نے فرائی کی ہے جو ہم کھانے والے وہ جیہا اس کے اندر گوش ڈلتا ہے مسالے ڈلتے ہیں باداموں کا آٹا ڈلتا ہے دوسرا دیسری آٹا ڈلتا ہے یہ مکس کر کے یہ تیار ہوتی ہے نیاری کیا بات ہے اچھا جو آپ یہاں پر روٹی اس کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی کچھ کھانے ہیں وہ ہماری سپیشل روٹی ہے خمیری روٹی لوئے کا تندور ہے اور آفائن آٹے کی وہ شپیشل ہی روٹی ہے ہماری شپیشل نیاری کے ساتھ شپیشل روٹی ہے کیا بات ہے مطلب کہ یہاں بھی جس نے کھانے آنے رہا تو جیب بھر کے لائے اور بی بی بچوں کو بلکل لائے لائے کیونکہ اس کے بعد آپ لوگ کھالی ہو جائیں گے اور پورے لاہر میں ایک فاتھ ہماری پرانچہ جہاں پہ ہم بکرے کا مغز بیچتے ہیں مغز بھی بکرے گا ہوتے ہیں ہمارے باس نلیت موسیقی موسیقی یہ ہماری پرانی برانچ ہے تقریباً ستر سال سے ایک ٹیسٹ ہے ہمارا ایک میار ہے جو ہم نے دیا ہوگا گوش ہمارا ساپ ستر ہے مسالیں ہمارے انڈیا سے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہاں پہ الگ سے مسالیں ہیں الگ سے ہمارا ایک میار ہے گوش ہمارا ہم خود پر چیز کرتے ہیں جا کے کوئی کمیلے کا مال نہیں لیتے اپنے جانوروں کا گوش ہوتا ہے نیہاری چکن کی بھی بن جاتی ہے چکن کی بنتی تو نہیں ہے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے بنتی ہے بڑے گوش میں ہیں بیف کے اندر بنتی ہے آپ لوگ مطلب چکن کی نہیں بناتی چکن کی نہیں ہمارے بیف کی نیہاری ہوتی ہے جو ہماری نیہاری ہے جو اصلی نیہاری ہے وہ بیف کی ہے اور چوبیس گھنٹے یہ دکان کھولی رہتی ہے اتنا کیا رش ہوتے اس کے اوپر کے چوبیس گھنٹی بند نہیں ہوتا ہاں جی ہمارے شٹر بھی نہیں لگے پھر ہم نے کبھی بند بھی نہیں کی دکان ایک ہمارا میار ہے لوگ پسند کرتے ہیں آتے ہیں ٹیسٹ اچھا دیتے ہیں سرویس اچھی دینی ہے کتنے ورکرز ہیں یہاں پہ تقریباً کوئی چالیس لوگ ہیں ماشاءاللہ چالیس ورکرز اور نیہاری کتنے کی ایک پلیٹ کے ہیں ایک بندے نہ کھانی ہو تو کتنا خرچہ اس کا ہو جائے ایک بندہ جو سادہ نیہاری کھائے گا وہ ساڑھے پانچ سو پر خرچہ ہو جائے ساڑھے پانچ سو مطلب کہ عام لوگ تو نہیں آسکتے ہیں سمپل نیہاری ہے جو شپیشل کھاتا ہے مطلب کہ عام بندہ روز روز نہیں آسکتا نہیں روز روز عام بندہ نہیں کھاسکتا پھر بھی اتنا رش مطلب کہ اتنی مہنگی پھر بھی اتنا رش اور اتنی مہنگائی میں اتنا رش تو یہ اللہ کا دین ہے اللہ پاک نے ایک رحمت برکت غریب فقیروں کے لیے جو مرضی فقیر آئے غریب آئے اس کے لیے کوئی انکار نہیں ہے تو اللہ پاک ماشاءاللہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ناظرین یہ ہے تو ہم نے ان سے بات کر لی اب ہم آپ کے بات کروائیں گے ایک شیف سے جو کہ یہاں پر بیچتے ہیں ویسے میں نے سنے یہ صبح پانچ بجے بن جاتی ہے نہیں جی صبح یہ تین بجے سٹارٹ ہوتی ہی بننی رات کے تین بجے تو شام کو چار بجے اس کا دم کلتا ہے اس کو کم سے کم تیرہ گھنٹے چاہنے تیار ہونے کے لیے مطلب کہ ابھی آپ کے ایڈوانس میں ایک پڑی ہوتی ہے نہیں جو ہم نے صبح بیچنی ہے ناظرین یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک میار جو انہوں نے اپنی نہاری کا بنایا ہوئے یہاں پر کسٹمرز بھی موجود ہیں ہاں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم کیسے آپ کیکٹاک کمر نہ دکھا ہے مو دکھا ہے یہ چاند سروشن شہرہ بالوں کا رنگ سنے رہا آپ کو کیا لگا تھا کہ میں نے درجن ہے آپ کو دیکھا آپ مو ہی نہیں ادھر کر رہے ہیں بتائیں کیا خاص بات ہے اس نے ہاری مزے کی ہے اچھا لگتا تھا کسی اور کی مزے کی نہیں لگتی نہیں یہی زیادہ فیموس ہے اور اچھی یہی ہے فیموس ہونے کی وجہ سے آتی ہے ان کے ٹیسٹ کی وجہ سے کافی اچھا ڈیسٹ ہے ان کا آپ بتائیں آپ بھی کب سے کھا رہے ہیں دس سال کی عمر سے دس سال کی عمر سے اچھا جب آپ دس سال کے تھے تب یہ کتنے کی ملتی تھی اس وقت تو پچاس روپے کی بھی مل جاتی تھی اور آپ پچاس روپے بھورا گھر کھا لیتا تھا اس وقت اور اب کتنے دن بعد اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہر آٹھویں دسویں دن پندھویں دن مطلب کہ اتنی زیادہ پسا آہ الحمدللہ آپ اپنی بیگم سے گھر پہ بنا لیا گا وہ بھی بناتی ہیں وہ بھی بناتی ہیں لیکن جو اس کا اپنا مینط ہماری نہیں ہوتی بس بیٹھ کے کھالے تھے ہمیں جوائی کار دے تھے اور ٹیسٹ ان کا اتنے سالوں میں چینج ہوا یا نہیں ٹیسٹ ویسے ہی ہے ٹیسٹ زبرزاس ہے واریس بھائی کی اس میں بڑی مینط ہے واریس بھائی جو اس کے اونر ہے دکان کے بڑی مینط ہے ان کی اور ہمارے ساتھ ہم بچپن میں اپنے والی صاحب کے ساتھ یہاں پہ آتے تھے ہم اب ہونے بچوں کے ساتھ بچوں کے بچوں کے ساتھ آتے ہیں آرہ حمدللہ یہاں پر ہیں آپ پرانے کسٹمر ہو چکے ہیں بہت 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 کے ساتھ یہاں پر آگے ماشااللہ سے ناظرین آپ دیکھ ساتھے کہ یہاں پر بہت پرانے پرانے لوگ آتے ہیں جو کہ کم عمر سے یہاں پر نحالی خار ہیں میرے کود کے بہت سارے جاننے والے جو کہتے ہیں ہم اتنے اتنے سے تھے تم سے کھا رہے ہیں اب جو سارا تم بھی دیکھا ہو تو آج ہم بھی آئے ہیں دیکھنے کہ آخر کیا خاص بات ہے جیسر علیکم وعلی اسلام کیسے ہاں ٹک ٹاک اچھا کتنے کی نہاری کی پلے گئے انہوں نے تقریباً 880 روپے گئے کتنے پیسے کان سے ہے جماں کیے تھے کتنے دن لگا کے مہینے لگا کے جیسر علیکم وعلیکم سلام ایسے لگ رہے ہیں ابو اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوں ایسی بات نہیں ہے سارے یہ کہلے ہم سپرینٹ کسا کھا لیے اچھا اچھا پھر ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ کیسے لگی آپ کو نہاری الحمدللہ کافی اچھی ہے پہلے اس کے بارے میں کافی سنا ہوا تھا تو یہ بھی پتا تھا کہ کافی قرآنی دکان ہے اور اس کا ٹیسٹ اگرہ بھی اچھا ہے تو اس ویہا سے ہم فرس ٹائم ٹرائے کرنے آئے تھے تو ہم دوبارہ بھی آئیں گے جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے جس دن پیسے جمع ہوں گے جی فیملی کو لائیں گے جی ضرور جس دن انہوں نے پیسے زیادہ دے دی مجھے نئی انشاءاللہ ہم اپنے پیسوں کو بھی لے کریں گے یہ چیز ہے یہ تو اچھی بات ہے سٹوڈنٹس کی خیر ناظرین ہم نے یہاں پر آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے یہ نہاری تیار ہوتی ہے کیا کہ اس میں چیزیں ڈلتی ہیں اس کے بعد اس کی سرونگ کیسے ہوتی ہے بہت خوبصورت اس کی سرونگ ہے اس کا طریقہ ہے اونر سے بات کی آپ کو یہ جو پروگرام میں کیسا لگا ہے آپ نے مجھے کمرس میں بتانا ہے مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے بھلکیں پرس کرنا مد بولیں مجھے دے اجازت و سلام